السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین یہ میرا چوتھا کتاب ہے اور بات کو مکمل سبجھنے کے لیے یہ بناسب ہوگا کہ میرے شروع کی جو تیر پروگرام سے انہیں بھی دیکھا جائے اور اس کے ساتھ جو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو لنک کیا جائے میں نے پچھلے قطابات میں جو ہماری معاشی اور سیاسی مسائل ہیں میں نے ان کے اوپر کچھ گصور کی تھی جس میں ٹیگزیشن کا نظام اور آپس کے روئیوں کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا تو میں وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہوئے ہی ارز کروں گا کہ جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ناراضی مول لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملجل کے رہو اور ہم ملجل کے رہنے پر تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کے مشورے سے سارے کام کرو ہم ایک دوسرے کی سٹنے کو تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درگزر سے کام لو اور ہمیں درگزر کا اور معاف کرنے کا جذبہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کنڈم کرنا یا کسی کو ریجیک کرنا یہ کوئی پوزیٹیو اپروچ نہیں ہے ہر فرد ملت کا ہر فرد اور پاکستان کا ہر فرد اس کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ نے بھی دیئے ہیں اور جو دوریا نے بھی یونیٹی نیشنز کی چارٹر اور ہیومن پرائٹس پر بیان ہو گئے ہیں جس میں عزت اور جان کو کعبہ سے بھی زیادہ وہ احترام اس کا کرنے کو کہا گیا ہے اور یہ بھی ایک حدیث ہے جس نے مسلمان کو گالی دی وہ فاسق ہو گیا اور جس نے مسلمان کو پتل کیا وہ کافر ہو گیا تو ہمیں دیسے کے ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کہ منافی نہیں بنایا جائے گا اس پہلو کو ہمیں اپنے روئیوں میں بھی ڈالنا پڑے گا ہم میں یہ اس کروں گا کہ دوسروں میں اچھائیاں ڈھوٹنی چاہیے اور ان سے مستفیض ہونا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دشمنان تھے ان میں حضرت عمر سارے پھریش تھے آپ نے ان کے لیے کوئی بددوا نہیں کی آپ نے دعا کی کہ اللہ دعا 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 ان کو میرا ساتھی بنا دیئے اللہ دعا 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 نے دعا پہت کروائے جو بہترین دشمن تھے وہ بہترین دوست ہو گئے میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو شیعوں سے معلوم کریں ہماری زبان تو بند کر دی گئی ہے اور ان کے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے کیسی تبدیلی آگئی ہوگی تو we should look forward for a good change باتیں ہو رہی ہیں negotiations کی negotiations ہونے چاہیے اس لیے میں پیڈی ایم کا ہامی ہونا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا وٹہ ضرور رہا ہوں میں مگر اور جیسے میں نے پچھلے خطاب میں عرض کیا تھا کہ پاکستان سب کا ہے عام فورسز کو بھی جوڈیشری کو بھی اداروں کو بھی میڈیا کو بھی سب کو حق ہے کہ بل کے تمام معاملات میں ان کی بھی سنی جائے اور ان سے بھی مشورہ کیا جائے وہ بھی پاکستانی ہیں ان پر بھی سارے فیصلے جو ہے حکومت ہو گئے ان پر بھی اصداد ہوتے ہیں ان کی فیوچر جنریشنز کو بھی انفرینس کرتے ہیں اور زیادہ مذہبی ہو گیا ہے یہ ذکر میرا مگر یہ بات بتانا ضروری ہے پیارے رسول سے کسی نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے فرمان ہے نہیں تو صحابہ کرام نے عرص کیا ہے ہے رسول اللہ مسلمان تو بولتے ہیں جھوٹ آپ نے کہا جب وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتے جو جھوٹ کے بارے میں اتنی بڑی ترقید ہے وہ ہی ہمارا دین یہ کہتا ہے دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کچھ سچ پانا پڑے اور کچھ جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ نے اس کو پسند فرمایا تو بل جھوٹ کر کام کرنا اور بل جھوٹ کر فیصل کرنا بل جھوٹ کے حکومت کرنا یہ ہماری چوائیس نہیں ہے ہماری ملپوری ہے مسلمان کے ناتے بھی اور انسان کے ناتے بھی ہم نے جو ہمارے ایسے اناثر ہیں جن کے بارے میں لوگ کی دو رائے ہیں میں میں ان کے پارڈی ورکرز ان کے ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تم ان کے وفادار ہو تو انہیں محبت سے احترام سے ان کی خامیوں کی طرف توجہ کلاو اور ان کی خوبیاں ہیں ان کو اس میں ان کو آمدہ کرو کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے میں ان خوبیوں کا بھرپور استعمال کریں میں نے پچھلے ایک یوٹیوب میں یہ عرض کیا تھا کسی بڑے آدمی کا ایک قول کہ میں کچھ مشورے شامل کرتا ہوں جو ہمیں اس موجودہ بوران سے نکالنے میں ہم واو ان ثابت ہوں گے ایک اور بھی مقولہ ہے future belongs to the knowledge based چائنہ نے بھی ایسی درقی نہیں کی چائنہ نے ٹیکنیلوجی کو حاصل کر کے اسے چُرا کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی حالت کو بدل آئے تو ہمیں توجہ دینے ہوگی knowledge based society تعلیم تعلیم کو قبل صریح کرنا پڑے گا اور تعلیم کو ہمیں سب کے لیے ایک یقصہ نساب کے تحت لانا پڑے گا اور یہ کوئی زیادہ غورہ مشکل کام نہیں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو تعلیمی ادارے کامیابی کے ساتھ ترقی کی راہ پہ گامدار ہیں ان کو یہ assignment دیا جائے ان کو facilitate کیا جائے اسکول کالیجز مدارس کو چوبیس گھٹے استعمال کیا جائے سینئر سٹوڈنٹ جو ہیں جونئر سٹوڈنٹ کو پڑھائیں اس سے جو ہماری اسادادہ کی ضرورت ہے اسے ہم پورا کریں ہمارا ہر ہسپٹل اور ہر کلینک چھوڈ بی ایسی طریقے سے ہمارا ہر سکول اور ہر کالیج وہ تین کی تعلیم بھی دے جسمانی نشونما کی طرف بھی توجہ دے نو جوانوں اور بچوں کی تفری کی طرف بھی توجہ دے ان کے ایڈیٹیٹ بن سپورٹس اور انہیں اچھا شہری اور اچھا فیوچر میں اچھا ماباب بننے کی بھی تربیت دے اور اور اس کے لئے ہمیں تیکنلوجی بورو کرنی پڑے وہ ہم کریں اس کے لئے ہمیں سرمایہ کاری کی سہولتیں دینی پڑے وہ کریں مگر ہم جو چیزیں جو دنیا بنا سکتی ہے وہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے جو عامل باقی دنیا کے پاس ہیں نئی نئی چیزیں بنانے کے ان کو ہم کیوں نہیں ایکوائر کر سکتے ہر چیز کی ایک کوسٹ ہے we should be willing to pay the cost اس سے ایک تو logistics کے expenses میں کمی آئی گی جب چیزیں لوگ کے لئے اولیب ہوں گی ان کے پر لانے لے جانے کا خرق نہیں ان کی chores کا خرص نہیں راتسے میں breakage اور راتسے کا ڈرنی employment کے لئے ہوں گی جب industries لگیں گی اور اس کے لئے enhancement ہوگا جب لوگ کام کریں گے اور export کی market بھی ہمیں شاید حاصل ہو جائے اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کام پاکستان کے جو ہمیر ترین لوگ ہیں the richest the hundred richest of پاکستان ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فامو تفیب کی جائے اور یہ task ان کو اسائن کی جائے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ کاروبار کس طرح سے شروع کی جاتے ہیں اور کس طرح ان کو promote کیا جاتا ہے اسی طرح میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں اور مکھی بہر کاموں کے بجائے ہم یہ جو بڑے ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کی کسورچلز برائیں اور large scale کے پروجیکش لگایا ہوں تاکہ cost saving ہو اور cost saving کے ساتھ professional management hire کیا جا سکے اور جو دوسری ضروریات ہیں technology کے تعلق سے وہ accessible ہو جائے ہمیں اس کے ساتھ میں یہاں یہ بھی مشورہ دوں گا تو میرا ایک اور مشورہ ہے کہ پاکستان میں جہاں ہم بہت سے خامیاں تلاش کرنی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں بہت لوگ اچھے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری local اور international NGOs ہیں یہ کروڑوں روپے جمع کرتی ہیں اور کروڑوں روپے خرش کرتی ہیں تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ مچھلی کھلانا نہیں مچھلی پکڑنا سکھایں لوگوں کو ایک میرا رف اندازہ ہے اسٹیبیٹ ہے کہ ہم 20-25 کروڑ روپے مہینے کے ان NGOs کے ذریعے سے صرف بھوڑوں کو کھانا کھلانے پر خرش کر دیتے ہیں ہر مہینے دو کروڑ روپے ملک ریاض بھی خرش کرتے ہیں گریبوں کو کھانا کھلانے پر ہر مہینے ایک کروڑ سے زیادہ چھیپا فیرس لمبی ہے اس 25 کروڑ روپے سے ہم 25 انڈسٹریز قائم کر سکتے ہیں ہر مہینے جہاں لوگوں کو مزدوری مل جائے گی ان کی تین وقت کی بھوڑ جائے گی جب وہ فری لنچ لیتے ہیں تو پہر کا لنچ لینے کے بعد شام کو پھر وہ بھوڑ گیا ہوتے ہیں اور رات کا کھانا کھانا کے بعد صبح پھر وہ بھوڑ گیا ہوتے ہیں مگر اگر ان کی مرازبتوں کا بدباس ہو جائے اور ان کی ہینڈی کیپس اور ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس طرح کے ارنجمنٹس پیش کر سکیں کہ جس میں ہم ان کو ایمپرائی کر سکیں جیسے اگر ان کی تعلیم یا ان کی جسمانی کمزوری جو ہے وہ ہمارے راستے میں دکاوٹ نہ بنیں تو اس طرح کے جوپس اور اس طرح کے انڈسٹریز قائم کی جائے سکتی ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ایک شورت حال نکل آئے گی